بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں آپ کی مذبان زکیاں نیر ایک نئے ریسپی کے ساتھ اپنی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں روش روش بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں شامل ہے تقریباً ایک لیٹر تک پانی مٹن کا گوشت لے لیا ہے بکرے کا اور یہ بڑے بڑے چنکس میں لے لیا ہے ہم اس میں گائے کا اور جو بھیڑا ہے اس کا بھی ہم گوشت استعمال کر سکتے ہیں میں اس میں استعمال کر رہی ہوں بکرے کا گوشت اس کے علاوہ تقریباً 1 3rd cup جو ہے وہ جائے گا اس میں آئل میں آلیور یوز کر رہی ہوں آئل اس میں اس لئے شامل ہوتا کیونکہ بکرے میں چڑپی نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے ہم اس میں ایکسٹرا آئل یوز کریں گے آپ اس میں آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جائے گا تقریباً 1.5 1.5 ٹی سپون نمک جائے گا نمک کام ڈالیں گے کیونکہ گوشت کا جو عباد جی تو ویورز میں نے پہلے کھلے بطن میں اپنا سارا گوش شامل کر دیا ہے اب اس میں نمک ڈال ہوں گی نمک ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ سارے گوش کو نمک برابر لاتے ہیں کچھ لوگ اس میں روش میں آلو بھی یوز کرتے ہیں ماتر بھی یوز کرتے ہیں ماتر ڈالنے سے ہی ہے کہ اس کا کلر روش کا اپنا کلر نہیں نظر آئے گا اس لیے ہم ٹماٹر نہیں شامل کریں گے اور آلو بھی اپنے مرضی سے یوز کرتے ہیں وہ ہم آلو بھی اس میں شامل نہیں کریں گے کیونکہ جو اصلی ریسپی ہے اس میں صرف گوشت اور نمک لگتا ہے اس کو باقی اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جائے گی ادرک اور لیسن کے علاوہ نمک اچھی طرح سے اس میں مکس ہو گیا ہے ابھی اس میں ہم ہدرا کو لیسن کے ٹکڑے شامل کریں گے اور اس میں پانی شامل کر دیں گے بسم اللہ تقریباً ایک لیٹر میں پانی یوز کر رہی ہوں اس کے لیے یہ دیکھیں میں نے نو سے اوڑ تک پانی شامل کر دیا ابھی آٹا لے کے ہم اس کے کناروں پر لگائیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ سیل ہو جائے گا اور اپنی سٹریم میں جائنا وہ پکتا رہے گا روش یہ اس کرواتی ٹک ہے اس کو آٹس کے اچھی طرح سے سیل کر لیں گے یہ دیکھیں تقریباً میں نے ساری کڑائی کو اچھی طرح سے آٹا لگا دیا لیکن ایک جگہ سے پڑے سے کھلا چھوڑا ہے تاکہ یہاں سے سٹریم نکلتی رہے اگر سٹریم نہیں نکلے گی تو یہ جو سیل ہے وہ نہیں اچھی بنے گی اور ڈککن اس کا کھل سکتا ہے اور جس سے گوشت بھی آپ کا اچھا نہیں بنے گا ابھی اس کو میں ڈک دوں گی بسم اللہ کڑائی کو اس کے اچھے طرح سے اس کے ساتھ سیل بنا لیں گے یہ دیکھیں کڑائی کو اس کے اچھے پر اٹھوں گی آپ کو دکھاتی ہوں یہ کڑائی میں نے اچھے پر اٹھ لیا ابھی فلیم اس کی فل آن ہے اور جب تک ایک بائل آئے گا اور یہاں سے سٹریم نکلنا شروع ہوئے گی تو مکتا چاہ جائے گا تو بائل آنے شروع ہوگیا اس کے بعد ہم اس کے آنچ بھی سو کر دیں گے پر تقریباً تین گھنٹے کے لئے پر تقریباً تین گھنٹے اس کو سلو ہیٹ پہ ہم اس کو کوک کریں گے اس کے پر ویٹ رکھنا جاتا ہے میں نے اس کے اوپر لنگری رکھ دیا آپ اس کے اوپر اپنے حساب سے جو ویٹ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ رکھ سکتے ہیں اب انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے تین گھنٹ کے بعد کہ ہمارا روشت کیسا پیار ہو رہا ہے اور اس کے بعد نیکس پر بتاؤں گی کہ آر کیسے اس پر ویوز کریں گے جیتہ ویورس تین گھنٹے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں سٹیم یہاں سے نکل رہی ہے اگر یہ آٹا یہاں سے تھوڑی سے ہم گیاب نہ دیتے تو کہیں اور سے اس میں پریشر دینا تھا اور یہ کھول جانا تھا سارا جو انہوں نے اس کو سٹیم کرنے کے لئے دھم دیا اور ابھی ہم سپلین بھی آس کر دیں گے اور ساری چیزیں بٹھائیں گے اب اس کو کھول دیں گے موسیقی 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 بسم اللہ موسیقی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے روش کتنا اچھرا لگ رہا ہے ہمارا یہ دیکھیں یہ جو اس کا آئل ہے یہ نلی میں سے نکلا ہوا ہے اور ابھی اس میں ہم مزید آئل ایڈ کریں گے وہ میں نے گرم کرنے کے لیے آلی و آل کو پین میں رکھ دیا ہوا ہے جب فلیم پہ وہ آن ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور یہ دیکھیں کہ کتنا لبردست سا گل گیا ہوا ہے ہمارا گوشت یہ ریکھیں ابھی بہت گرم ہے اس وجہ سے یہ ہونی رہا ہاتھوں سے میں آپ کو کر کے لکھاتی ہوں یہ ریکھیں ہٹی کے ساتھ سے بھی کیسے یہ اتر رہا ہے یہ ریکھیں یہ ریکھیں یہ ریکھیں یہ آئل ہے ہمارا روش ہمارا رہی ہوگا ہے ابھی میں اس کو پلیٹر بھی نکالتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتے ہوں یہ تو بھی وقت یہ دیکھیں ڈی شاوٹ کرنے کے پاس ہمارا روش کتنا زبادرست لگ رہا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کونسی ریسپی دیکھنا چاہیں گے اب نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک دے اللہ حافظ